آگے بڑھتے ہیں خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس ہے بانی پی ٹی آئی کی پروڈکشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چوہدری عادالت میں پیش ہوئے بانی پی ٹی آئی اس وقت حداست میں ہیں انہیں پیش کیا جائے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا سیول جج مرید عباس نے کیس کی سماعت کی تو خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس ہے بانی پی ٹی آئی کی پروڈکشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے رزوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان بتائی گا آج کی سماعت کا کیا احوال رہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سماعت آج ہوئی ہے سیول جج مرید عباس نے کیس کی سماعت کیا ہے سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وقیر خالد یوسف چودری عدالت پیش ہوئے اور انہوں نے موقف اپنایا کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت بیاست کی عراست میں ہے اور انہیں عدالت میں پیش دیا جائے اس پر عدالت کی اجاج نے کہا کہ آپ کی پہلی درخواستی سے انہیں سیکیورٹی خرچات ہیں اور پیش نہیں کر سکتے پیش نہیں ہو سکتے جس پر خالد یوسف چودری ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ گریستاری کے قبل سیتہ وہ شدید خطرات تھے اور اس پر عدالت کے جائے نکھا کہ پھر آپ کی پہلی درخواست کو فیصلہ کر دیتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کو سمجھ کر دیتے ہیں خالد یوسف چودری ایڈوکیٹ نے اس پر کہا کہ اب ہمیں پیش کرنا ریاست کی ذیمہ داری ہے اور وہ انہیں پیش کریں عدالت میں دلائل مکمل ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے سے متعلق پروڈیکشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا رضوان